بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سال کی طرح اس سال بھی مرکزی دلوس نشان مبارک حضور غوث آزم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرانی گلی چھلے مبارک سے ایک سجے سجائے ہاتھی پر دو ڈیسمبر بروز جمعہ ہاتھی پر برامد ہوگا دو ڈیسمبر بروز جمعہ بعد نماز مغرب سن دو ہزار باویس اس نشان مبارک جلوس میں آپ سب سے شرکت کی خواہش کی جاتی ہے تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہباون اولیاء خاص طور سے پیران پیر غوث آزم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مردوں اور غلاموں سے گزارش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تیزاد میں شریک ہوں اور مرکج جلوس نشان مبارک میں ہاتھی کی علاوہ ہونٹوں اور گھوڑوں پر بھی سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نشان مبارک ہوں گے چونکہ گیاروین شریف کے مہینے میں ہی ہر سال سرکار کا گیاروین شریف نشان مبارک جلوس ہاتھی پر برامت کیا جاتا ہے کچھ گونا گو رکاوٹوں کی وجہ سے جلوس کا انخواد گیاروین شریف کے مہینے میں نہیں ہو سکا لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سارے صحابہ کے صدقے میں اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پیرانِ پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اللہ کامیابی عطا فرمایا اور نشان مبارک جلوس کا انخواد دو ڈیسمبر بروزِ جمعہ انخواد عمل میں آ رہا ہے اس مرکزی جلوس میں ڈیپٹی کمیشنر آف پولیس ساوزون کے علاوہ سب سے پہلے شہر کی سماجی و مذہبی اور علماء و مشایقین شریک ہوں گے اور نشان مبارک کو سہرہ باندھیں گے اور جلوس گزرنے والے راستوں میں نوجوانوں کی جانب سے نشان مبارک جلوس کا استقبال کیا جائے گا جو ایک سجے سجائے ہاتھی پر ہوگا یہ ہاتھی مادوری ایلیفنٹ جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو بی بی کا علم جلوس نکالا جاتا ہے وہ جلوس میں استعمال ہوتی ہے مادوری ایلیفنٹ جو کہ مہارشترہ کولاپور کے ایک مٹکی ہے وہ ایلیفنٹ سالِ گزشتہ بھی وسی پہ نشان مبارک نکالا گیا جلوس یہ نشان مبارک جلوس خریباً پائنٹالیس سال کے زیادہ عرصے سے ہاتھی پہ برامت کیا جا رہا ہے یہ اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ میں متولی چلے مبارک وہ ارگنیزر حضرت غوث آزم بلپرد سوسائیٹی موسیٰ خان خادری ہوں میرے سرکار حضور پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے کام لینا چاہتے ہیں سرکار میرے سے کام لے رہے ہیں اور اخیدت کی بنیاد پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم ہوتا ہے میں ایک ادنا غلام ہوں حضور پیرانے پیر غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے درکا مجھ سے سکس ہے مجھ کو نزبت میرے گلے میں بھی رہے تری دور کا دورہ تیرا میری خشمت کی خسم کھائیں سگانے بغداد ہند میں رہوں دیتا رہوں پہرا تیرا یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو خدم غوث آزم کرم غوث آزم کرم غوث آزم رکھ لیجئے ہم غلاموں کا بھرم غوث آزم خاص طور سے آپ تمام کل جمعہ برام ہوتے ہیں کل جمعہ بعد نماز مغرب حضرت پیرانے تمام شہر کے راستے ایرانی گلی کالی کمان روڈ پنجے شاہ خواہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلے مبارک پر ختم ہوں گے انشاءاللہ آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ سب حضور پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیلاؤس محبت اور روابستگی کا اظہار کریں اور امن آمان کو برخرار رکھتے ہوئے پولیس اور ارگنیزرز کے ساتھ کوپریٹ کریں اور انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح سے ہر سال ہم سے پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نشان مبارک تلوس کا کام اور لیتا رہے پھر انشاءاللہ بروز اتوار ایک دن گاب دینے کے بعد عام خاص تنہہ ہو لیتا عام کا احتمام رہے گا تمام مریدین غوث پاک غلاموں اور تمام ہندو مسلمان سبھی اللہ کی مخلوق کے لیے کھانے کا احتمام رہے گا تمام ہندو مسلم سیکھ عیسائی تمام اللہ کی مخلوق ہے پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلامہ ہیں ہم سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مرکزی نشان مبارک تلوس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو کر سنی اتحاد کا ثبوت دیں سواخر دعوانا والحمدللہ گبیرہ گبیرہ